بڑی خبر سیریا اس سرحد کے پاس جارڈن نے ڈرون حملہ کیا ہے تین امریکی فوجی اس میں مارے گئے ہیں جبکہ پچیس زخمی ہو گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج پر حملے میں ہوئی موتوں کے لیے ایران حمایت یابتہ ملیشیا کو ذمہ دار بتایا ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اس کے لیے ذمہ دار ہے لوگوں کو وقت پر انہی کے چنے گئے طریقے سے جواب دے تھرائے گا امریکی فوج کے افسر کے مطابق ڈرون حملے میں زخمی ہوئے فوجیوں کی تعداد اور بھر سکتی ہے تو بڑی اور اہم قبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سیریا سرحد کے پاس جارڈن میں ایک ڈرون حملے میں تین امریکی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ پچیس زخمی ہو گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج پر حملے میں ہوئی موتوں کے لیے ایران حمایت یابتہ ملیشیا کو ذمہ دار بتایا ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو وقت پر انہی کے چنے گئے طریقے سے جواب دے تھرائے گا امریکی فوج کے افسر کے مطابق ڈرون حملے میں زخمی ہوئے فوجیوں کی تعداد بھر گئی ہے تو امریکی فوج پر یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو لے کر جو بائیڈن نے اب سخت طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا کیونکہ جس طرح سے حالات یہاں پر قراب ہو رہے ہیں اس کو لے کر امریکہ بھی چپ بیٹھنے والا نہیں ہے اور جو بائیڈن نے یہ ساف کر دیا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس حملے کے بعد ان کی طرف سے بھی بڑی کاروائی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو لگاتار جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ادھر خراب ہوتے جا رہے ہیں جو ریڈ سی ہے اس پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اب یہ جو حملہ ہوا ہے امریکی فوج پر اس کو لے کر بائیڈن غاسے سخت رخ میں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہاں حملے کیے جائیں گے تو سیریا سرحت کے پاس جارڈن میں ایک ڈرون حملے میں تین امریکی فوجی بارے گئے ہیں جبکہ اس دوران پچیس زخمی بھی ہو گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج پر حملے میں ہوئی موتوں کے لیے ایران حمایت یابتہ ملیشیا کو ہی ذمہ دار چھرایا ہے اور بائیڈن نے کہا ہے کہ وقت پر اس کا جواب دیا جائے گا اور آسانی سے چھپ نہیں بیٹھیں گے امریکی امریکی فوج کے افسر کے مطابق ڈرون حملے میں زخمی فوجیوں کی تعداد ابھی اور بھی بھر سکتی ہے تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے ایران حمایت یابتہ ملیشیا کے ذریعے کیا گیا ہے ایسا کہنا ہے جو بائیڈن کا لیکن اب کیا کچھ اور حالات یہاں پر بنتے ہیں اس حملے کے بعد امریکہ کی طرف سے کیا رکھ رہتا ہے کیا جوابی حملہ کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے یہ بھی بہت اہم یہاں پر دیکھنا ہو جائے گا کیونکہ لگاتار جو کشیدگی ہے وہ بھرتی جا رہی ہے اسرائیل حماس کی جنگ کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو فوج ہے اس پر ایران حمایت گروپس جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اور ریڈ سی پر بھی حملے لگاتار جا رہی ہیں اور اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں تین امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور بھاری تعداد میں فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر بھی یہاں سامنے آ رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج پر حملے میں ہوئی موتو کے لیے ایران حمایت یابتہ ملیشیا کو ہی ذمہ دار چھڑایا ہے تو سرحد کے پاس جوجن میں ایک ڈرون حملے میں تین امریکی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ پچیس زخمی ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج پر حملے میں ہوئی موتو کے لیے ایران حمایت یابتہ ملیشیا کو ذمہ دار بتایا ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو وقت پر انہی کے چنے گئے طریقے سے جواب دیتھر آئے گا امریکی فوج کے افسر کے مطابق ڈرون حملے میں زخمی ہوئے فوجیوں کی تعداد ابھی اور بھی بھر سکتی ہے حملے میں تین امریکی فوجی مارے گئے ہیں 27 سے زیادہ افراد اس دوران زخمی ہوئے ہیں ذمہ دار لوگوں کو اپنے چنے ہوئے طریقے سے بدلہ لینے کی بات یہاں پر جو بائیڈن کی طرف سے کہی گئی ہے سیریا سرحد کے پاس جوجن میں ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس ڈرون حملے میں امریکی فوجیوں کے مارے جانے کے قبر ہے تین امریکی فوجی ہیں جو اس حملے میں مارے گئے ہیں اور اس کے بعد اب جو بائیڈن کا کافی سخت رخ اختیار کرتے ہوئے یہاں دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ آسانی سے ہم پیچھ اٹنے والے نہیں ہیں اور اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا اور وقت پر اس کا جواب دیا جائے گا سیریا سرحد کے پاس ہوا تھا یہ حملہ جوڈن میں یہ ہوا ہے ڈرون حملہ اور اس میں قریب 27 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے اور ایک افسر کے مطابق ان زخمیوں کی تعداد ابھی اور بھی برسکتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج پر حملے میں ہوئی موتوں کے لیے ایران حمایت یا مریشیا کو ہی ذمہ دار تھر آیا ہے اور بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو وقت پر انہی کے چنے گئے طریقے سے جواب دے تھر آئے گا وہی امریکی فوج کے افسر کے مطابق ڈرون حملے میں زخمی ہوئے فوجیوں کی تعداد ابھی اور بھی بھر سکتی ہے تو لگاتار جو کشیدگی ہے اسرائیل آماز کی جنگ کے بعد جانبازی بھی کر رہا ہے اور حملے بھی یہاں پر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے چلتے اب یہ تازہ معاملہ یہاں سامنے آیا